بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن چینل ویلکم بیک ٹو امین ایک آرننگ بلوپ آج کی بلوپ میں ہم جو ہے ایک پیارے سے پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے سویٹ پٹیٹو مائن اور یہ جو ہے یہ ای ٹیبل نہیں ہے یہ وہ جو ہوتی ہے جو ارنمنٹل ہوتی ہے اور اس میں دو تین شیرز آتے ہیں ایک لائٹ کرن کا ایک ڈارکرین کلر کا اور ایک پرپلیش کلر کا تو ایک تو یہ ہے میری ہنگنگ باسکٹ میں میں نے لگائی ہوئی ہے لائٹ کرین کلر کی اور اس کے ساتھ میں نے میرے پاس اس پٹارٹ میں ایک ہی پلانٹ تھا اور میں نے اسے بہت سارے پلانٹس بنائے ہیں بہت سارے پلانٹس بنائے ہیں جیسے کہ وہ سامنے بھی لگا ہوا ہے تو کٹنگ میں اس کی گروہ کرتی رہتی ہے اور میں نے بہت سارے پلانٹس جو ہم گفت بھی کیا تو چلیں آج اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ رہا ہے اچھا جی اس میں یہ دو ترہ کے تین ترہ کے شیرز آتے ہیں ایک تو یہ جو ڈارکرین کلر کا ہوتا ہے اور یہ کٹنگ سے ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے جب بھی دیکھیں کہ آپ کی کٹنگ کل رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ کہیں سے بھی لے کے سوفٹ کٹنگ نہ ہو تھوڑی ہارڈ ہو جیسے کہ یہ ہے تو یہاں سے کٹنگ لے کے آپ اس کو دو تین دنوں کے لیے پانی میں رکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جب دیکھیں کہ اس کے روٹس وائٹ کلر کے آگے تو اس کو آپ نے ریپورٹ کر دینا ہے ایک تو اس میں یہ شیڈ ہوتا ہے اور دوسرا شیڈ اس میں یہ ہوتا ہے یہ بھی اورنامنٹل ہے اور یہ جو ہے اس کا مدر پلانٹ جو ہے وہ روف ٹاپ پہ ہے اور اسے میں نے کافی سارے پلانٹس پنایا ہے ایزلی کرو ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا بہت بسلہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو تو اس پہ بگز وغیرہ کا ٹیک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی مجھے اس پہ سپری کرنا تھا لیکن میں نے اس پہ سپری نہیں کیا آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کے بگز ہے اور جو کہ اس کو چپک جاتے کیونکہ یہ تھوڑی سویٹ ہوتی ہے اور جب یہ اچھی طرح سے ایگز وغیرہ دے دیتے تو پھر اٹھ کو ریبوو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سٹارٹ پہ اگر دو تیری ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ڈی بول کا سپری اور لیکوڈ سلوشن جو آپ جسے برطن وغیرہ دھوتے ہیں وہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے شیک کرنا ہے اور شیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سپری کر دے ہوئے یہ دیکھیں اب اس پہ بھی اس کے ایگز آئے ہوئے ہیں تو آپ میں یہ بیٹیو بنا رہے کے بعد جو ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر دوں گی تاکہ یہ ریبوو ہو جائے ہاں جی تو بات کر لیتے ہیں اس کی کیر کی اس سے پہلے بھی میں سویٹ پٹیٹو وائٹ پہ ایک ویڈیو بنا چکی ہو تو اب تھوڑا اس کا سیزن لگانے کا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں دوبارہ اس کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی 20% گارڈن سوی لیڈی ہے 10% آپ نے اس پہ کپوزٹ پلانی ہے اور 10% آپ اس پہ پتیوں کی خات یا کاؤڈک پہلے اور کاؤڈک جو ہے پرانا گلہ سڑا ہوا ہو وہ اور وہ آپ نے اس پہ ایک حصہ ڈالنا ہے اور اگر آپ اس پہ بٹی بناتے ہوئے دیب کی کھلی یا سرسو کی کھلی ڈال دیں تو اس پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو جب بارشے وغیرہ ہوتی ہے تو بگز وغیرہ کا ٹیک ہونا ہی ہوتا ہے لیکن اس سے تھوڑا کاب ہو جاتے ہیں جانسز تو اور سیڈ ریکوائر پٹ کی بات کریں تو یہ کسی بھی سیچویشن میں بہت اچھا سے چل جاتی ہے فلسٹ بے بھی چل جاتی ہے اور شیڈی ایریا بے بھی چل جاتی ہے اور اس کو یہ ہیگک باسکٹس وغیرہ بہت بہت خوبصورت لگتی ہے جب آپ اس کو لگاتے تو سٹارٹ پہ تو میں جیسے کہ بھی آپ کو پہلے بھی باسکٹ دکھائی ہے میرے پاس سٹارٹ پہ ایک ہی کٹک تھی اور اسے کٹک لگاتے لگاتے میں اتنے سارے پلاٹ لگا لیا اور یہ والی تو میرے پاس ایک ہی بچی ہے کیونکہ یہ جو ہے گل سر رہی تھی خراب ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کی کٹک لیکس پہ لگائی ہے اور آج میں نے اس کو ریپورٹ کیا تو یہ کافی اچھے سے چل رہی ہے تو پانی وغیرہ کی بات کریں تو یہ پانی بہت زیادہ نہیں باگتی بٹی اس کی بہت چر ہوڑی چاہیے لیکن نہیں دا تو بہت زیادہ سوگی ہوڑی چاہیے اور بہت زیادہ بارڈ رائے ہوڑی چاہیے اور فٹیلائزہ اگر آپ اس کو نہیں بھی کوئی ڈالتے تو کوئی بس لاری ہے یہ چلتی رہتی ہے جب اس کا سیزن ہوتا ہے سردی کو بہت تھوڑا دور بیجسی پریٹ میں چلی جاتی ہے پتے بلکل چھاڑ دیتی ہے لیکن پھر بھی کافی خوبصورت لگتی ہے اور آپ اس کو فونسل میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو شیڈی اریہ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب پیسٹو گیرا کا ٹیک اس پہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ تھوڑی سویٹ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو پہلی بھی بتا چکی ہوں ایک لیٹر پانے میں چند بوندنی مول اور لیکوڈ سلوشن سوپ جسے آپ برطن وغیرہ واش کرتے ہیں وہ ڈالیوٹ کر کے اور اس کو چھتری سے سپری کرنا ہے تو اس کے بگز وغیرہ ریموو ہو جائیں گے کٹنگ سے اس کی کوئی بھی ایزیلی کٹنگ اس کی لگ جاتی ہے تو ابھی آپ کے سامنے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کٹنگ اس کی کیسے لگانی ہے آپ ایسے تو کسی بھی ہیلڈی کٹنگ کو لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے کرنا کیا جب بھی کوئی کٹنگ لگائیں تو وہ تھوڑی ہارٹ کٹنگ ہونی چاہیے جیسے کہ یہ والی جو کٹنگ ہے یہ والا جو پارٹ ہے اس کو آپ کٹ کر کے ابھی میں اس کو بالکل بھی نہیں لگاؤں گی اس لئے کہ اس کے لئے میں ایک علیدہ ویڈیو بنا دوں گی کہ کٹنگ کیسے لگاتے ہیں ابھی میں اس کو نہیں لگا رہی کیونکہ اس پہ کافی پیسٹ وغیرہ کا ٹائک ہوا ہے تو میری کٹنگ کا ہیلڈی نہیں رہے گی تو یہاں سے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی کٹنگ لینی ہے یہاں سے کٹ کر کے سیزر سے اور جو ٹول ہے آپ کا وہ کافی صاف ہونا چاہیے کٹنگ دے کے آپ نے اس کو واش کر کے پانی میں ڈالنا ہے دو تین دنوں کے لئے چھوڑ دیں اور تین سے چار دنوں میں اس کے روٹس آ جاتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو ریپورٹ کر دیں چلے جی آج کی ویڈیو میری سویٹ پٹیٹو وائن کے بارے میں تھی بہت پیاری اورنمنٹل وائن ہوتی ہے اور بہت اچھی سے گروہ ہوتی ہے کسی بھی سیچویشن میں چل جاتی ہے گرنوں میں جب ہمارے گارڈن میں خلاور سے گہرہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ خوبصورتی بڑھاتی ہے تو آپ اس کو ضرور لگائیے کہیں سے بھی آپ کو اس کی کٹنگ لگ جائے ایک دفعہ لائیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے گارڈن میں ختم نہیں ہوگی آج کی ویڈیو میری آنٹر میں اورنمنٹل سویٹ پٹیٹو وائن کے بارے میں تھی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھل جائے گا اور کوئی بھی کوئی ریو کوئی ریو کوئی ریو کر دیا کریں میں آن سے دینے کی خوشش کروں گی اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ